موسیقی آج عید ملاد النبی کے موقع پر پورے کلکتہ میں خوشی اور جشن کا محول تھا اسی کڑی میں مہانگر کلکتہ کے پاک سرکس انترگت جان نگر روڈ پر جشن یوم رحمت الللم عالمین کے نام سے ایک بہتی خوبصورت پروگرام کا آئیجنٹ کیا گیا یہ پروگرام پاک سرکس رحمت عالم کمیٹی کی طرف سے کیا گیا تھا اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئے تھے آپ تصویروں میں صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا منظر کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے آج جشن عید ملاد النبی کے موقع پر بچوں کے درمیان قویز کامٹیشن بلڈ ڈونیشن کیام سمیت پرائیس ڈسٹریبیشن کا بھی کارکرم رکھا گیا تھا اس اوسر پر سب نے اپنی خوشی کا اظہار کیا آپ کو بتا دے کہ اس دوران قدرت آدم عرف بابو بھائی سید محمد موئیز سمیت مختار بھائی فیض احمد حیدر فرید احمد نور عالم و انے لوگ موجود تھے کرم اللہ کا کیسے کامٹی میں اللہ نے موقع دیا ہے پرگرام کے لیے تو کچھ نصیبی ہے پالی سال سے یہ پرگرام چل رہا ہے یہ پرگرام اسی گھرانے سے یہ جو ہے موئیز بھائی ہے اسی گھرانے سے شروع ہوا اور اس گھرانے کے پہلے کے لوگ جو ہیں بہت سے لوگ انتقال کا بہت سے لوگ چلے گئے دور میں لیکن موئیز بھائی بھی اس میں سامیل ہمیشہ رہتے ہیں کیونکہ تاؤن کرتے ہیں ہر چیز پر تاؤن کرتے ہیں اور ان لوگ کا سپورٹ سے تمام کومیڈی کے لوگوں سے لوگوں کا سپورٹ سب ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں تو اللہ نے اس بار بھی مجھ کو موقع دیا خدمت کرنے کا میں بھی اس میں سامیل ہوں اور یہ تو جتنا بھی کر دیں گے کچھ نہیں جیرو برابر ہے مجھا کہ رحمت العالمین ہے دنیا کے لیے رحمت بن کیا ہے تو نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہے ہم لوگ اس لئے کہتے ہیں ہمارا نبی کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کے اوپر اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا نبی لیکن نبی تو مقلوقات کے نبی رحمت العالمین بن کیا ہے سمجھے نا ہر سرف ہر سکمالی کا اللہ نے ان کو نبی تو جنم سے کیا ہے لیکن چالیس سال میں دنیا گندر اس لئے پریکٹیکل رکھے دنیا میں لوگوں کے بیچ میں تاکہ لوگ سمجھے ان کے تمام چیز کو ورنہ نبوت تو آپ شروع سے ہیں چالیس سال میں کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں آپ پتا دیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے اللہ سے مانگنا اللہ سے ڈرنا ہے آپ نے تبلیغ شروع کیا پورے دنیا میں اسلام کمپلیٹ ہو گیا مکمل مجھے ہیں سنتاون ملک دنیا کے اندر میں اسلامی ملک سنتاون ہے اور بائیس ملک جو ہے مسلمانوں کا سیکولر ہے ان لوگ کہتے ہیں نا سیکولر کو اسلام نے جنم دیا ہے وہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ آئے لوگو اے مسلمانوں پڑھوزی اکھال کرنا کس لئے ہے کہتے ہیں تو مسلمانوں مسلمانوں اکھال کرنا نہیں پڑھوزی اکھال کرنا تو اسلام تو سیکولر کو جنم دیا ہے نبی تو دنیا کے لیے ہے دنیا کے لوگوں کے لیے ہے سری مسلمانوں کے لیے رحمت والعالمین ہے نا اور ذموریت بھی اسلام کے گود میں پہلا ہے ہمارا ملک کا جو سمبیدان ہے اس میں 75% اسلامی لوہ ہے یہ جو راکسن صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے زمانے سے سمجھے ہیں نبات تو تمام چیز ہمارا ہی ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کا ہے اور یہ ملک جو ہے بھارت جب تمام ہندو مسلمان مللر سے رہتے ہیں محبت سے رہتے ہیں مسلمان ہندو کا بغیر جینے سکتا بھارت کے اندر ہندوستان کے اندر اور ہندو مسلمان کے بغیر جینے سکتا دونا ایک دوسرے کا بھائی ہے ایک دوسرے کا حق کا تارہ ہے اگر کون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں کہا نہیں جاتا کہ تم رام ہو تو سام کا کون دو تم کریم ہو تو رحیم کا کون دو نہیں گروہ بتاتا ہے تو پتا یہ چلتا ہے کہ مسلمان بھائی کے جسم میں ہندو بھائی کا کون داکی لوٹا ہے ایک ہندو بھائی کے دل میں جسم میں مسلمان کا کون داکی لوٹا ہے دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے انسانیت انسانیت کہا جاتا ہے انسان ہے انسان اپنے اندر انسانیت پیدا کرو ایک انسان ہونے کے ناتے دوسرا انسان سے محبت کرو محبت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محبت ہی باتت دیکھیں یہ ہمارا پروگرام چوالی سال سے کب سے گم ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور ہم لوگ یہ چوالی سال سے کام کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں ہمارے بڑے بھی تھے اس پروگرام میں کئی بڑے ہمارے نہیں رہے ہیں پھر بھی یہ پروگرام ہم لوگ جاری رکھا ہے دو بڑے ہمارے تو وہ چلے گئے پھر بھی یہ پروگرام کو لوگ جاری رکھا ہے ارے آپ سب سے پروگرام ہے میاست سینے چوالی سال سے ہو رہا ہے انشاءاللہ ہوتا رہے گا مرتے دم تک قائمات تک ہوتا رہے گا ماشاءاللہ یہ تو بڑ کم ہے بہت بڑ لائتی ہے ماشاءاللہ لوگوں کو آنے کی جگہ نہیں بیتی ہے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میرے والینٹیاں میرے بھائیوں سب پریشان ہو جاتے ہیں اتنے زیادے لوگ رہتے ہیں سمجھے تو ہم لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بھیڑ کم دکھ رہے ہیں ایک گھنڈے کا وقت انشاءاللہ بڑی آئے گی تقریبا کتنے لوگوں کی بھیڑ ہوگی دیکھیں میں تو بتا نہیں پاؤں گا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ پاس ساتھ ہر بھیس ہر پچیس ہر بھی لوگ آ سکتے ہیں لوگ آتے رہتے ہیں آتے رہتی ہیں آمد ہوتے رہتی ہیں کتنے بجے سے یہ پروگرام ہے یہ ہمارا صبح سے پرچم کسائی ہوتی ہے فضل کے بعد سے اس کے بعد سے بلٹ کم ہمارا ہوتا ہے ابھی یہ ہے اس کے بعد نات کھاؤں پھر کوئیس کا ٹیم ہوتا ہے پھر تقریر ہوتی ہے کل تقریر ہماری ہے بچوں کیلئے کوئی سٹیب ہم لوگ کرتے ہیں کچھ ٹیم میں سوالات کرتے ہیں ہیسی سوال کہ دینی تعلیمی بچوں کا معلوم ہو دینی تعلیمی ہو اس پر ہم لوگ کوئی گفت بھی رکھتے ہیں بچے لوگ اس پر دیکھ پاتے ہیں بہت ماملی سا کوششیں ہم لوگ کرتے ہیں بچوں سے سالک زمان سالک زمان سیون بہت اچھا لگ رہا ہے کچھ بتائیے کب سے انجائے کریں کب سے آگے ہو میں جب سے شروع سے چھوڑے ساتھ چھوڑے ساتھ کب سے کب سے کب سے سال سے آ رہا ہے میں ابھی کم کم دس سال سے آ رہا ہوں آج کیسا لگا دیکھتے ہیں بہت اچھا لگا کتنے بجے سے آ رہا ہوں میں ابھی سکس سو کلک سا رہا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کاروان بنتا رہا ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداغر پیدا اس کا وہ ہے بائی بل 1978 میں ایک ڈرم میں نے دیکھا آفٹر آجان تو سنا ہے کہ جو آجان کے بعد ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور آجان سے پہلے جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے یہ آپ بھی نوٹ کر لے تو میں اپنے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا اہلے علم کھالیوں کے ساتھ کہ یہ میں نے دیکھا ہے آفٹر آجان دوبرین کے بہت اچھی بات ہے یہ میں فقیر سے درس لیا بتایا کہ بس تم خسرسی ہو تین دین باقی تھے برش ریویشن ہونے کے لیے ہنوک چند ساتھی بیٹھ کر میٹنگ کیا اور میٹھائی لائے تقسیم کیا اس وقت یہ مٹھائی نہیں تھا بلکہ مڑی اور مڑکی تھا سائد آپ دیکھیں ہوں گی تو میں نے وہی بچوں میں تقسیم کیا اور یہ موڈل کی جگہ میں نے بینر لگایا تھا اور میں آج یہ سوچتا ہوں آج ہمارے اس پروگرام تو 44 سال ہو گیا یہ اللہ کا کرم ہے ہم کہا تھے کہاں چلے گئے اس کے بعد میں نے دیکھا یہ دیرے دیرے میرے من میں یہ اجاگر تھا کہ میں کیسے اس کو پھیلا ہوں کیسے اس کو اپنائز کروں تو اسی طریقے سے آج آپ کے سامنے یہ کروڑیں ہیں بچے بڑے جوان سوہ ہیں اور ہمیں بہت سب سے زیادہ اور اس کے ٹائٹل ہے کہ اس سے بھی بڑا عید ہے جس نے عید ملادنے بھی تو میڈم یہی کہیں گے کہ ہر آدمی کو اس کی محبت ہونی چاہیے اور دین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ آج کون سا دن ہے اور ہم کس کی یاد منا رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت چھوٹا کاروان تھا وہ میں چھوٹی ایک سے کسٹی میں بیٹھا تھا اس میں ہم لوگ چاری سوار تھے آستوالمدللہ میں جہاں دیکھتا ہوں سواری سوار ہے کہ سب اس کا کرم ہے ہم نے اس کی فانڈیشن ڈالا مجھے لوگ مختار میرا کولیگرے میں بونہ بھائی بٹ آئیم ناٹ بونہ میرا سننہ میں مختار عالم ہمارے دو بھائی تھے ایک کا نام تھا سمیم اکتر اس دنیا میں لیلے آجور کی موت کو احسان ہوا ہم نے بولو بھائی اپنے میں اسے بیٹھ میں رہتا ہوں ہماری بیگم بار بار فون کر دی ہے اور نہ کھانا کھو ہم نے نہیں جو کھانا میں نے کھا لیا ہے آفٹر پروگرام میں گھر آؤں گا کھانا کھانا وہ کھانا میں بلست نظر نہیں آتا ہم نے میں یہ کھانا کھاؤں گا اسے کو دیکھتے ہوئے ابھی ہماری یلڈر سسٹر دور ہو جوئی ہے حجم عمرہ سے آئی ہے اور یہ بینر کی جگہ موڈل کی شکل پہ ہو گیا تلہ کہا ہے تلہ بچہ ہے اس کے نام ہے تلہ مختار اور ایک میرا چھوٹا بچہ ہے یہ گریریشن کیا ہے جو مچ انٹرسٹری ظاہر بات ہے کہ عام کے گاچ میں عام ہوگا املی نہیں ہوگا پتہ نہیں اور لوگوں کے دل پہ کیا ہے یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی محبت کی دلیل ہے کہ میں نبی کا جا کے وہ ٹیمپل دیکھوں تو میڈم یہی بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاں ہاں میں نے اپنے اللہ سے یہ التجا کیا تھا کہ پربردگان مجھے وہ بھی دن دکھلاتے کہ بنگال سبجی سبج نظر آئے آج وہ چیز پورا ہوا بہت جوڑ درہ سے لوگ آتے ہیں یہ سال تو میں نے بہت سیمپل ڈیپریشن کیا ہے امید کرتا ہوں کہ اگر زندگی رہی تو اس سے بھی اچھا کروں گا اور ویسے ہم لوگ بہت شوقین ہیں ہمارے بڑے بھائی کے بچے ہیں اے بیلال کمی ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ان کی یہ چھوٹے بچے ہیں یہ دو لوگ چھوٹے ہیں تڑا ہی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ ہم لوگ چووالیس سال سے کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں سکتے ماشاءاللہ بارے بل کے کشیوں ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں اور الحمدللہ ویسے ہی کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہم لوگ اس سے کام لے لیتا اور ہم لوگ اکیلے نہیں یہ سارا کومیٹی مل کے کرتا یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ کروا دیتا ہے ہم لوگوں سے یہ کام ان کے ایکسپریئنس آپ نے کیا گین کیا دیکھیں پاپا کے جانے کے بعد تو بہت سارے ایکسپریئنس گین ہوتا بڑا کا سرپرستی بہت ضروری رہتا ہے بہت مس انڈرسچائنگ ہم لوگ سے بھی ہو جاتی ہے جو چیز ارنجمنٹ نہیں ہو پاتا کوشش ہے کہ آگے سال انشاءاللہ اس سے بہتر سے بہتر کر پائے ہم لوگ جب آنکھ کھلی ہم لوگ دنیا میں آئے تو ہم لوگ نے دیکھا کہ یہ پروگرام جو برس لیبریشن آف پروفیٹ محمد ہے ہر سال ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اس سال بھی منائی جا رہی ہے اور یہ جو ہمارا ایک نمبر جاننا کا روٹ کالکتہ سیونٹین میں جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ آلموسٹ فورٹی فور یئرز ہونے ہی کو آ رہا ہے اس سال لے کر کے پروگرام تو یہی سے اس پروگرام کی فانڈیشن ہوئی اور آج بہت سارے جگہ پہ ہو رہی ہیں بنگول کیلکٹہ کے اندر بہت بڑے لیویل میں مطلب اچھے سے اچھے بڑے طریقے سے کیا جائے تو اچھی بات ہے کہ اور ہو یہ ہی ہم لوگ چاہیں گے کیونکہ یہ خوشی کی دین ہے تو اور ہونی چاہیے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے فادر کی طرح کریں آگے جو ان کا جو پیپر ورکس کارپوروشن پولیس دیپارٹمنٹ ساری جگہ سے پرمیشن لے کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں ہم لوگ لرن کیے کہ تاکہ ان فیوچر پروگرام میں کوئی بادہائیں نہ آسکے کوئی دکت نہ آسکے یہاں ساری کیجولٹیز بھی ہے فائر برگیڈ ایمبولینس ساری چیزیں آویلیبل رہتی ہیں تاکہ اگر کچھ ہو ایمرجنسی میں تو اس کا یوٹیلائز کیا جائے سیفٹی پرکوشنز کے ساتھ پروگرام کو کیا جاتا ہے